بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج سٹوڈنٹس کے لیے سٹیٹ بینک کی طرف سے میررز سکالرشپ کا جو انانسمنٹ ہوئی ہے اس کی انفرمیشن شیئر کرنے لگوں آپ سے تو تمام سٹوڈنٹس جو ہے یہ انفرمیشن گوھر سے سنیں اور سکالرشپ کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈیو میں موجود ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان کی طرف سے میررز سکالرشپ دوزار اکیس کی جو انانسمنٹ ہوئی ہے تو اس میں بیسیکلی جو سکالرشپ کے امیدوار لوگ ہیں ان کے لیے ناظر موقع ہے کہ وہ اس کے لیے اپلائی کریں اور سکالرشپ جو ہے وہ حاصل کریں یہ سکالرشپ جو ہے وہ نیڈی اور ٹیلنٹڈ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو دیا جا رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے تو اس کی مکمل ڈیٹیل کے لیے یا اس طرح کی اور انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ایڈوکیشنل فورم یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تاکہ بروقت پہنچ سکے اب چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف یہ سکالرشپ جو ہے وہ پاکستان میں موجود تمام سٹوڈنٹس جو ہے پاکستان پورے پاکستان سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اورگنائزیشن سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ سکالرشپ دیا جا رہا ہے اور میرٹ بیسٹ ہے اس میں انٹرمیڈیٹ بیچلر اور ماسٹر لیول کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے لیے لیجیبل ہے اور پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سٹائپنڈ جو ہے وہ منتلی بیسٹس پہ سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈگری کونسی ہے تو وہ ڈگری کے حوالے سے یہ اس کی جو ورث ہے جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دی جاتی ہے اس سکالرشپ کے لیے تین کیٹیگریز جو ہے وہ بنائی گئی ہیں جو پوسٹ گریجوئیٹ لیول کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جو منتلی ہے گیارہ ہزار دو سر پہ ملیں گے اور یہ ان لیمٹیڈ سکالرشپ ہیں یعنی اس میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے کہ کتنے سٹوڈنٹس کو ہیں تو وہ بیشمار اس میں سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ملیں گے اس کے علاوہ جو دوسری کٹیگری ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو چھہ ہزار ایک سو ساٹھ رپیہ جو ہے وہ پر منت جو ہے وہ دیا جائے گا اور یہ دو سو سکالرشپ ہیں اس کے علاوہ جو گریجوئیٹ لیول کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو سات ہزار آر سو چالیس رپے منتلی ملیں گے اور یہ ٹوٹل سو سکالرشپ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں لیجیبیلٹی کرائیٹیریا اس کے لیے فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جو پہلے کسی قسم کا سکالرشپ نہیں لے رہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس کے لیے لیجیبیل ہیں اگر آپ پہلے سے کوئی سکالرشپ لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے لیجیبیل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی انرولمنٹ ہے کسی بھی ادارے میں وہ دو ہزار انیس یا اس کے بعد کی ہونی چاہیے یعنی وہ سٹوڈنٹ جو دو ہزار انیس میں انرول ہوئے ہیں کسی بھی کورس میں کسی بھی کلاس میں یا اس کے بعد ہوئے ہیں وہ اس کے لیے لیجیبیل ہیں جو اس سے پہلے سٹوڈنٹ ہیں ان کو وہ اس کے لیے لیجیبیل نہیں ہوں گے تیسری جو کنڈیشن ہے کنڈیشن تو نہیں ہے آپ نے جب فارم فیل کرنا ہے تو اس حوالے سے آپ نے اس کی جو آپ کا کورس ہے جس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے ایک سال یا دو سال یا چار سال اس طریقے سے وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن فارم میں لازمی طور پر منشن کرنا ہے چوتھی بات جو ہے ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا سی جی پی اے یا جی پی اے یا کوئی بھی ایکویلنس جو پرسنٹیج ہے اس کے لیے ریلیمنٹ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا ادارے کو یعنی آپ کا جو مارکس کی جو پرسنٹیج ہے اس کے پروف کے لیے بھی آپ کو جہاں ضرورت ہوگی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو امپلائیرز ہیں جو ریٹائیڈ ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان کے بچے جو ہے اگر انہوں نے بی گریڈ یا سکسٹی پرسنٹ مارک کے ساتھ میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن یا ڈپلومہ کورسز کی ہوئے ہیں وہ اس کے لیے لیجیبل ہوں گے اب اپلیکیشن پروسیجر کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کو اپلیکیشن فارم ہے وہ ان کی مطلقہ جو ویب سائٹ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے تو وہ فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد دیئے گئے ڈریس پہ جو ہے وہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو یہ فارم اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی دیا ہوئے تو آپ اس لنک کو اپن کر کے یہ فارم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو فل کریں اور بائی ڈاک جو ہے وہ ان کو سٹیٹ بینک کو آپ بجوا دیں اب یہاں پہ جو ان کا ایڈبرٹائزمنٹ ہے وہ بھی دی گئی ہے تو اس میں جو انسٹرکشن ہے کافیت تک وہ بیان کر دی ہیں تو مزید آپ اس کو دیکھ لیں اس ایڈبرٹائزمنٹ میں ڈیٹیل جو ہے وہ دی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ ساری ڈیٹیل میں آر ای ڈی آپ سے ڈسکس بھی کر چکا ہوں تو اس کو چیک کرتے ہوئے جتنی بھی اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے انسٹرکشن دی ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بیان کر دی ہیں تو وہ سنکے آپ یہ اپلیکیشن فارم لنک سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو فیل کریں اور دیئے گئے ایڈریس پر جو ہے وہ سنڈ کر دیں اب اپلیکیشن فارم جو ہے اس کی پکچر بھی آپ کو شو ہو رہی ہے تو یہ جب آپ ڈسکرپشن میں لنک کو کلک کریں گے تو یہ فارم جو ہے وہ اپن ہوگا بہت سمپل فارم ہے اس کو آپ ریڈوڈ کریں اور جو بھی انفرمیشن اس میں پوچھی ہیں اس کو فیل کریں اور یہ ایڈریس پر بھیج دیں اس کے ساتھ ہی جو سٹوڈنٹس مزید اس طرح کی انفرمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کو وصول ہو سکے اور آپ تعلیمی لحاظ سے نئی سے نئی ویڈیو جائبو یا سکالرشپ کے لحاظ سے انشاءاللہ اس چینل پر پروائیڈ کی جاتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ سٹوڈنٹ جائبو اس سے مستفید ہو سکیں اللہ حافظ موسیقی